اسلام علیکم ویورز ویلکم ان ما یوٹیوب چینل پریکٹیکل سیول انجینئرز آج کی ویڈیو بہت پریکٹیکل ہونے جا رہی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں ہر اس بندے کو سجیسٹ کرتا ہوں جو کبھی بھی اپنا گھر بنانے کا پلین تو کرے گا یعنی جو کبھی بھی اس کے ذہن میں ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار اپنا گھر بنائے گا تو اس کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ہے سو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو ایسے پوائنٹس کے بارے میں بتاؤں گا ایسے کاموں کے بارے میں بتاؤں گا جس سے اگر آپ لوگ اپنے گھر کا کانٹریکٹ یا اپنے گھر کے لیے کوئی کانٹریکٹر ہائی کرتے ہیں ویڈ مٹیریل سو وہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں پر بے وکوب بنا سکتا ہے سو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا یعنی اگر آپ لوگ اپنے گھر کا کانٹریکٹ ایک کانٹریکٹر کو دے دیتے ہیں ایک کانٹریکٹر ایسے کون کون سے کام ہے جس سے کانٹریکٹر آپ کی کوالٹی کو یعنی آپ کی کوالٹی پر کمپرومائز کر کے اپنے لیے پروفٹ جنریٹ کرے گا اور اپنے پروفٹ میں اضافہ کرے گا سو ویڈیو بہت امپورٹن ہونے جارہی ہے ویڈیو کو اند تک دیکھئے آپ لوگوں کو ہر ایک پوائنٹ کا اندازہ ہو جائے گا کہ کانٹریکٹر کون سے کام میں کتنا پروفٹ نکال سکتا ہے یہ چیزیں میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا سو سب سے پہلے آتے ہیں ایسے دس پوائنٹس دس کاموں کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان دس کاموں پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے ان دس کاموں کو آپ لوگوں نے خود سپروائز کرنا ہے اور آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کام میں کانٹریکٹر میری کوالٹی کو منٹین کر پا رہا ہے یا اپنے لئے پروپٹ جنریٹ کر رہا ہے سو یہ چیزیں آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا سو سب سے پہلے اگر میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ کانٹریکٹرز زیادہ تر کہاں پر آپ لوگ کو بے وکوف بنا سکتا ہے جو پہلا پوائنٹ ہمارا ہے وہ آپ لوگوں کی سلیب کی تکنس ہوگی پہلے پوائنٹ میں آپ لوگوں کی سلیب کی تکنس ہوگی اس کا میں آپ لوگ کو یہاں پر مثال بھی دے رہا ہوں یہاں پر آپ چک کر سکتے کہ ایک لنڈر ہے جو ایک سلیب ہے اور اس کی پار اگزامپل لٹس سپوز آپ لوگ اس کی لنڈ ہنڈرڈ فیٹ ہے اس کی ویٹ دس فیٹ ہے اور اس کی تکنس اگر آپ لوگوں نے اس پر ڈیزائن کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کانٹریکٹر کو ویڈ مٹیریل کام دیا ہوا ہے اس کی سلیب کی تکنس سکس انچز ہے ابھی کانٹریکٹرز کیا کرے گا آپ کی سب سے پہلے آپ کی سلیب کی تکنس کم کرے گا سلیب کی تکنس اگر کانٹریکٹر چینج کی بجائے پانچ انچ تک لے آئے تو کانٹریکٹر یہاں پر کتنا سیمن کا بچت کر سکتا ہے کتنا ریت کا بچت کر سکتا ہے اور کتنا آپ لوگ کے کرش کا بچت کر سکتا ہے سو یہ وہ آپ کے لئے نہیں کرے گا بلکہ اپنے لئے پروفٹ جنریٹ کرنے کے لئے یہ کام وہ کرے گا پار ایکزامپل لٹس سپوز یہاں پر سلیب کا کام ہے ہنڈرڈ منٹیپلائیڈ بائی ٹین منٹیپلائیڈ بائی سکس انچز یعنی زیرو پوائنٹ فائی فیٹ ہوگا لنٹر اگر وہ کانٹریکٹر ڈال رہا ہے اور سکس انچز اس کی تکنس ہے تو اس میں نائنٹی نمبر آب بیکز سیمنٹ استعمال ہوگا کتنا سیمنٹ استعمال ہوگا اس میں اس میں نبی بیکز آپ لوگ کے سیمنٹ کے لگیں گے اب یہاں پر اگر کانٹریکٹر آپ لوگ کی سلیب کی تکنس چین انچ کی بجائے پانچ انچ پہ لے آئے تو آپ لوگ یہاں پر سیمنٹ میں وہ کتنا اپنے لئے بجت کر سکتا ہے وہ نبی بیکز کی بجائے وہ ستر بیکز استعمال کرے گا ابھی آتے ہیں اس کے ریٹ پہ سو نورملی آج کل جو سیمنٹ کے بیک کا جو ریٹ ہے وہ پندرہ سو روپے یا چودہ سو نبی روپے پر بیک کے حساب سے چل رہا ہے تو بیس بیک کے حساب سے اگر وہ پروفٹ جنریٹ کر رہا ہے تو انتیس ہزار اٹھ سو روپے آپ لوگوں کے لنڈر میں صرف اور صرف سیمنٹ میں کانٹریکٹر نے آپ لوگوں سے ہڑپ لیے اور آپ لوگوں کو بیوکوف بنا دیا تو آپ لوگوں کو کرنا کیا چاہیے آپ لوگوں نے ہر ایک جگہ پہ یعنی سلیب کے چاروں سائیڈوں پہ اور درمیان میں رینڈم لی کہیں کہیں پر آپ لوگوں نے اس کی تکنس خود جا کے پیتے کی مدد سے یا سٹیل روڈ کی مدد سے آپ لوگ اس کی تکنس معلوم کر سکتے ہیں سو یہ رہا بنیادی پہلا نمبر پوائنٹ یہاں پر آپ لوگوں کو کانٹریکٹر بیوکوف بنا سکتا ہے ابھی آتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو پہ سو کانٹریکٹر آپ لوگوں کو دروازے لگانے کے ٹائم پہ یا دروازے انسٹال کرنے کے ٹائم پہ آپ لوگوں کو بیوکوف بنا سکتا ہے وہ کس طرح نورملی دروازے تین قسم کے ہوتی ہے آپ لوگوں نے لکڑی کے دروازے استعمال کرنے ہوتے سو لکڑیوں میں تین قسم کے دروازے ہوتی ہے ہالو ڈور ہوتا ہے یہاں پہ آپ سکرین پہ چیک کر سکتے ہیں آور تیسرا ہوتا ہے آپ لوگ کا ہالو ڈور سو جو آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں نے سیمی ہالو ڈور آپ لوگوں نے کانٹریکٹر کو دیا ہوا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگ کو ہالو ڈور سپلائی کر کے دے یا اگر وہ آپ لوگوں کو سولیڈ ڈور ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو یہاں پر سیمی سوہالو ڈور آپ لوگ کو پروائیڈ کر سکتا ہے تو آپ لوگوں نے دروازوں کو چھک کرنا ہے اور چھک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کانٹریکٹر کو چھوڑنا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے دروازے انسٹال کر سکیں اب یہ آتے ہیں تیسرے نمبر پوائنٹ پہ تیسرے نمبر پوائنٹ وہ بھی بنیادی پوائنٹ ہے تیسرا نمبر پوائنٹ یہ ہوگا کہ کانٹریکٹر کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو انٹرنل والز ہوتی ہے اس میں غیر ضروری اگر کہیں پر نائن انچز کی دیوار بھی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ساڑھے چارنج کی دیوار کانسٹرکٹ کر دے یعنی اس میں آپ لوگوں سے آدھی اینڈ کی دیوار آپ لوگوں سے ختم کر سکتا ہے سو آپ لوگوں نے جو دیوار جس طرح ڈرائنگ میں آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اگر وہ نو انچ کی دیوار ہے تو نو انچ ہی ہونا چاہیے اور اگر ساڑھے چارنج کی دیوار ہوتی ہے تو وہ ساڑھے چارنج کا ہی ہونا چاہیے یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اگر کانٹریکٹر آپ لوگوں کے لیے نو انچ کی بجائے ساڑھے چارنج والا دیوار بنا کے دے دے تو اس میں کانٹریکٹر کو کون کون سے فائدہ ہوتے ایک تو کانٹریکٹر کے لیے انٹ بچ جاتی ہے دوسرا کانٹریکٹر جو آپ لوگوں کے دروازوں کے لیے چوکارٹس انسٹال کرتا ہے وہ چوکارٹ نورملی دس انچ کا بوکس والا چوکارٹ ہوتا ہے جو نو انچ والے دیوار میں ہم لگاتے ہیں اگر وہ آپ لوگ کی دیوار نو انچ کی بجائے ساڑھے چار کر دیتا ہے تو پھر یہ ساڑھے چار کی جگہ آپ لوگوں کے لیے ساڑھے چھ اور چھ انچ والا بوکس چوکارٹ آپ لوگ کو پروائیڈ کر دیتا ہے جس کا وزن 40% آپ لوگ کے اوریشنل وزن سے کم ہوتا ہے تو یہاں پر وہ تروازوں میں بھی بچت کرتا ہے وہ آپ لوگ کے چوکارٹ میں بھی آپ لوگ کو بے وکوف بنا دیتا ہے اور جو آپ لوگ کی نو انچ کی دیوار ہے وہ آپ لوگ کو ساڑھے چار بنا کے آپ لوگ کو دے دیتا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو دیوار جس طرح بھی ڈروائنگز میں ہے وہی دیوار سائٹ پہ ہونے چاہیے آتے ہیں چوتھے نمبر پوائنٹ پہ چوتھا نمبر پوائنٹ بھی بہت اہم ہے یہاں پر کانٹریکٹر کیا کرتا ہے وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے لیبر بچانے کے لیے آپ کی انٹو کی آپ کی جو میسندری ورک ہوگی اور آپ کا جو پلاسٹر ورک ہوگا یا آپ لوگ کا جو کانگریٹ کام ہوگا اس میں آپ لوگوں کی کانٹریکٹر سو کانٹریکٹر وہاں پر پوری اچھی خاصی طرائی نہیں کرتا سو طرائی سے بچنے کے لیے وہ جلدی جلدی کام کرتا ہے سو میں آپ لوگ کو سجس کرتا ہوں جب کبھی بھی آپ لوگ کانٹریکٹر کو اپنا کام دیتے ہیں سو کانٹریکٹر کم سے کم چوبیس گھنٹے تک آپ لوگوں کی انٹیں تر ہونی چاہیے کم سے کم سات دن تک جو پلاسٹر کا کام ہوا ہے وہ اس کی کیورنگ سات دن تک کم سے کم ہونی چاہیے جو آپ لوگ کی کانگریٹ کا کام ہے وہ کم سے کم دس دن تک اور گرمیوں میں وہ چودہ دن تک کم سے کم وہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کی طرح ہی کرنی ہے اور جو میسینری ورک ہے اس کی آپ لوگوں نے کم سے کم سات دنوں تک پروپر طریقے سے ہر صبح اور شام آپ لوگوں نے اس کی طرح ہی کرنی ہے سو یہ یہاں پر کانٹریکٹر آپ لوگ کو بے وقوب بنا سکتا ہے سو اس کے بعد آتے ہیں پپ پوائنٹ پہ پپ پوائنٹ میں کانٹریکٹر کیا کرتا ہے جو آپ لوگوں کی ریشو ہوگی یعنی ایک دو چار ریشو ایک چار اٹھ ریشو موسیقی